یہاں کا موسم بدل گیا ہے یہاں کوئی آ گیا ہے پاکستان کی آن پاکستان کی جان کپتان حمران خان پہلے تو فیصل آپ کو عبرار اور نجم میں آپ تینوں کو تو خاص طور پر آج پھر سے خراج تحسیم پیش کرتا ہوں جس طرح آپ نے اس دوران یہ عید سے پہلے اور عید کی چھٹیوں کے دوران آپ نے ہمارے کارکنوں کو ان کو آپ نے شعور بھی دیا ان کو آپ نے انٹرٹین بھی کیا اور وہ ایسے کارکن ہے جو کسی اور پلٹیکل پارٹی کے پاس اس طرح کے کارکن ہے ہی نہیں میں اپنے خواتین کی بھی بات کر رہا ہوں اور جو ہمارے جو باہر سے ہر جگہ سے بلکہ ہر سارے پاکستان کے حصوں سے جو کارکن آتے ہیں میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں اور میں آج پھر سے زمان پاک کے لوگوں کو خاص طور پر خراج تحسیم پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے اس مشکل وقت پہ اپنے گھر کھولے ساتھ دیا اور بڑی مشکلوں کا بھی کیونکہ یہ آسان نہیں ہے یہ ہمارے سب کے لیے ایک بڑا مشکل وقت گزرا ہے میں اتزاز آسن کا کیونکہ وہ میرے ہمسائیں ہیں ان کی ان کی بہن کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو بھی بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن ہم ایک حقیقی ازادی کی جہاد لڑ رہے ہیں ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو ابھی تک انہوں نے پاکستان کی تباہی کی اور مزید آگے بھی پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے لوگوں کو قربان کرتے ہیں کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں وہ لوگ عوام کا جو بنیادی حق ہے ووٹ دینے کا جو پنجاب کے لوگوں کا حق تھا کہ جیسی اسیمبلی ہم نے ڈیزولو کی تو پنجاب کے لوگوں کا حق تھا کہ وہ اپنی ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کو منتخب کریں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنے ذاتی مفادات بچانے کے لیے یہ لوگوں کا وہ بنیادی حق نہیں دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جس طرح کی سختی کی ہمارے لوگوں پہ کسی جمہوریت کے اندر اس طرح کا ظلم نہیں ہوا سیاسی کارکنوں کے اوپر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ایک دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی اور گولیاں لگیں دوسری دفعہ پھر جیڈیشل کامپلیکس میں قتل کرنے کی کوشش کی اور یہ پھر سے بھی کریں گے کیونکہ ان کو صرف ایک خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن ہو گیا تو عمران خان جیت جائے گا اور اگر عمران خان جیت گیا تو ان کا اتصاب ہو جائے گا اس اتصاب کے خوف سے یہ سب گھبرائے ہوں ہیں یہ جتنے بھی یہ ملکے جو سارا تولہ ہے لوگوں کا اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ٹوٹل لوگ کوئی سات آٹھ لوگ ہیں جو سارے ملکے اس ملک کی تباہی کی ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان میں مہنگائی ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے دور میں سب سے تیزی سے روپے کی قیمت گری کیونکہ ان کے پیسے ڈالروں میں پڑے ہوئے ہیں باہر ان کے شاپنگ گھر جائے دادیں بینک اکاؤنٹس بچے ان کی شاپنگ ان کی سرجریز سب پاکستان سے باہر ہیں تو یہ پاکستان تو صرف لوٹنے آتے ہیں جیسی مشکل واقت آتے ہیں یہ باہر بھاگ جاتے ہیں اور یہ ابھی پھر یہ پاکستانیوں میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ پھر باہر بھاگیں گے اور میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں حالانکہ سپریم کورٹ کے اوپر بہت پریشر پڑا ہوا ہے یہ قوم ویسے جو چیف جسٹس پاکستان کے سپریم کورٹ جس طرح انہوں نے اس مافیا کے خلاف آئین کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے سٹینڈ لیا ہوا ساری قوم آج اپنے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو سلام پیش کر رہی ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اور صرف صرف اور صرف اس ملک میں الیکشن نہیں کروا رہے لوگوں کا بنیادی ووٹ کا حق وہ نہیں دے رہے صرف ایک وجہ سے کہ کہیں انہوں نے جو اتنی میند سے پیسہ پہلے چوری کیا اس کے بعد میند سے دوسری دفعہ این آر او لیا جنرل باجوا سے اور اب ڈر رہے ہیں کہ اگر یہ الیکشن ہار گئے تو وہ این آر او نہ چلا جائے اس لیے یہ پاکستان کو اس طرف دھکیل رہے ہیں اور میں حیران ہوں ان لوگوں کا جن کا جینا مرنا پاکستان میں جو طاقتور جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کو نہیں نظر آرہا ہے یہ ملک کدھر جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی یہ حملے بجٹ کے بعد جناب ہم گورنمنٹ ڈیزولف کریں گے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ بجٹ میں آپ نے کرنا کیا ہے ملک کا تو دیوالیاں نکال دیا ہے تو بجٹ میں کون سا آپ نے کوئی جادو کرنا ہے کہ یہ ملک اس طبعی سے نکلے گا یہ صرف اور صرف کوشش ہے کہ کسی طرح لمبا کھینچا جائے اور الیکشن نہ ہو اور یہ دھوکہ ایک کیونکہ اگر ان کو ملک کی فکر ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم پر الیکشن ہو وہ تو اناؤنس کر دیں میرے کے پہلے ہفتے میں الیکشن اناؤنس کر دیں ایک ہی وقت پہ الیکشن ہو جائے گا لیکن یہ ان کا ان کی نیت نہیں ہے ان کی نیت یہ ہے کہ الیکشن تب ہو جب وہی لنڈن پلان کے اوپر پورا عمل ہو جو اشورٹیز دی گئی تھی نواز شریف کو کہ فکر نہ کریں تحریک انصاف کرش ہو جائے گی عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے یا دنیا سے ہی فارق کر دیں گے اور پھر وہ نواز شریف آئے گا یہاں الیکشن لڑنے کے لیے سارے کیسز بھی ماف ہو جائیں گے اس کے ابھی بھی ان کے نون لی کے لوگ کہیں جی اس کے کیسز ماف کر دو بھی کس قانون کے تحت اس کو سپریم کورٹ نے کنوٹ کیا ہوا ہے کس قانون کونسی کونسی شک ہے قانون کی کہ جناب وہ آئے گا جو جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے یہ شباز شریف نے ایفر ڈیوٹ دیا ہوا تھا کہ یہ علاج کروانے جا رہا ہے اس کو بھی اس پر ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے یہ جھوٹا ایفر ڈیوٹ دیا تھا اور اس کو کہ جی وہ آئے گا بادشاہ سلامت تو اس کے کیسز ماف ہو جائیں گے یہ دوسری دفعہ اس کے کیسز ماف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے ہدائیوہ پیپر ملنز کا ماف ہوا تھا مشرف کے ساتھ تو میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ اب جب الیکشن پہ واپس اگر نواز شریف آ جائے تو مجھے بھی ای سی ایل پہ ڈال دینا اور اس کو بھی ای سی ایل پہ ڈال دینا الیکشن کے بعد تاک ای سی ایل پہ ہمیں رکھیں جب تک نئی گورنمنٹ نہیں بنتی اس سے پہلے بھاگنے نہیں دینا ان کو کیونکہ ان ان میں سے زیادہ تر چونے بھاگنے کی کوشش کرنی ہے کشتی سے چھلانگ مارنے کی کوشش کرنی ہے ان کو خوف الیکشن سے اور پاکستان کی عوام سے ہے تو آج آج زمان پاک کے جتنے میرے کارکنیاں آئے ہوئے ہیں میں آج پھر آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں کل ہمارا فیصلہ ہو جائے گا یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں مجھے امید ہے کہ کل دودھ کا دودھ پانے کا پانی ہو جائے گا اور اس میں پھر ہم اپنا لاعمل تیہ کریں گے تو میں آج یہ اپنی سارے کارکنوں کو پاکستان کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی تو ساری قوم نے اپنے سپریم کورٹ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں آپ سب ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ ساری قوم تیار ہے اور ہم اس باری ہماری جو ایک سال ٹریننگ ہو چکی ہے ایک سال سے ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے انشاءاللہ جو اب پاکستان کی قوم سڑکوں پر نکلے گی اپنا حق لینے کے لیے اپنا جمہوری اپنا انسانی حق جو بنیادی انسانی حق ہے ووٹ دینے کا کہ اپنے لوگوں کو اپنے نمائندوں کو الیکٹ کروانے کا وہ حق لینے کے لیے انشاءاللہ میں اپنی قوم کو لے کے پاکستان کی سڑکوں پر نکلوں گا اتجاج کریں گے پرامن طریقے سے جو ہم نے ہمیشہ ہم نے کیا اوکی فیصل ابھی تک پتہ نہیں ایک منٹ فیصل ابھی تک پتہ نہیں اس نے یہ ابرار نے کہا ہے نہیں لیکن میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ ازادی کا ازادی کا ذرا جو میرا فیورٹ ہے ٹھیک ہے ہاتھ پار ابرار لکھو میں دعوت بھوں گا